بی بی زینب آلیہ دشت کرولا وہ لمحہ بہت مشکل تھا نہ رونے والی حسین کی بہن نہ گھبرانے والی علی کی بیٹی قبر فاطمہ زہرہ پہ وادز کربوبالا کھڑی کہہ رہی تھی اممہ میں کبھی نہیں گھبرائی اممہ میں نے مدینہ چھوڑا میں نہیں گھبرائی اممہ میں نے چالیس گھروں کے دروازوں کو بند دیکھا میں نہیں گھبرائی اممہ میں نے مکہ چھوڑا میں نہیں گھبرائی اممہ تو محرم میں کربلا میں وارد ہو گئی کربلا کی خاک سے میرے حسین کی لہو کی خوشبو آ رہی تھی اممہ میں نہیں گھبرائی اممہ ساتھ محرم کو ہم پہ پانی بند ہو گیا اممہ میں نہیں گھبرائی اممہ نو محرم کی شب آ گئی میرے بھائیوں کی زندگی کی آخری رات آ گئی اممہ میرے اکبر کی زندگی کی آخری رات آ گئی لیکن میں نہیں گھبرائی اممہ شب آشور ڈھلتی رہی میں نہیں گھبرائی اممہ میں نے اپنے جوان بیٹے کو جسے اٹھارہ سال میں نے پردوں میں پالا اممہ میرے اکبر نے زندگی کی آخری آزان دشتے کربلا میں دی اممہ میں اپنے لال کی آزان سنتی رہی میں نہیں گھبرائی اممہ میرے اکبر مارا گیا میں نہیں گھبرائی اممہ میرے جواں کے سینے میں برچھی لگی میں نہیں گھبرائی اممہ میرا تیرا برست کا پامال ہو گیا قاسم میں نہیں گھبرائی اممہ میں ستر قدم پہ کھڑی دیکھتی رہی میرے حسین کے گلے پہ کند خنجھر چلتا رہا ہممہ میں نہیں گھبر آئی ہممہ میرے علی اسگر کو تیر لگا میں نہیں گھبر آئی ہممہ میں نے اونو محمد حسین پہ قربان کر دیئے میں نہیں گھبر آئی نہ اونو محمد کے لاشوں کو دیکھا نہ میں روئی ہممہ لیکن میری زندگی میں ایک لمحہ ایسا آیا جب زینب لرز گئی جب زینب کے سر سے آسمان ہٹ گیا جب زینب کے سواؤں سے زمیں ہٹ گئی ہممہ میں روئی بھی میں گھبر آئی بھی ہزادہ روہ قبر زہرہ لرز گئی شہزادی زہرہ بنت محمد کی آواز آئی وہ میری امم المسائب بیٹی نہ آپ حسین کے لاشے پہ گھبر آئی نہ حسین کا لاشہ دیکھ کے روئی نہ قبر کے سینے میں برچی دیکھ کے روئی نہ علی اسگر کو دیکھ کے روئی نہ اونو محمد کو بھیج کے روئی نہ عباس کو جاتا ہوا دیکھ کے روئی نہ عباس کے ٹکرو کو دیکھ کے روئی نہ عباس کے بازو کو کلم ہوتا ہوا دیکھ کے روئی نہ بازار شام میں نہ روئی نہ دربار شام میں نوئی تو زینب روئی تو روئی کہا میری شہزادی نے جو ماتم کرنے آئے عوضہ دارو میری شہزادی نے جواب دیا اممہ شام غریبہ تھی اممہ میرے بھائی مارے گئے اممہ میرے جواں مارے گئے نہ میں روئی نہ میں گھبرائی اممہ لیکن دشتے کربلہ ہو شام غریبہ جو میرے بھائیوں کے قاتلوں نے ہمارے خیام کو لوٹا اممہ ایک بار نوکے سینہ سے میری چادر اتاری گئی نہ میں روئی نہ میں گھبرائی اممہ حسین کے قاتل نے ایک بار چادر نہیں اتاری ہے اممہ دوسری بار چادر اتاری میں نے سر پہ چادر رکھی اممہ اس نے تیسری بار چادر اتاری میں نے چوتھی چادر سر پہ رکھی اممہ وہ نوکے سینہ سے چادر اتارتا رہا حسین کا قاتل حسس کے میری چادر اتارتا رہا اممہ میں چادر رکھتی رہی لیکن اممہ ایک مقام ایسا آیا یہ نومی بار جب حسین کی قاتل نے میرے سر سے سنا سے چادر اتاری اممہ وہ چادر صرف اتاری نہیں وہ چادر لے کے نہرے فورات کی جانب چلا جہاں میرے عباس کا جہاں میرے پتیس برس کے کڑیل زمان بھائی کا لاشا ٹکروں میں بٹا ہوا تھا اممہ جب میری چادر میرے بھائی کے قاتل نے سنا سے اتار کے عباس کے لاشے پہ ڈالی اور ڈال کے یہ کہا اٹھ دیکھ عباس تیری زینب پہ ردہ ہو گئی اممہ میرے سر سے آسمہ ہٹ گیا اممہ میں اتنی زور سے روئی میں نے کہا ہائے عباس ہائے عباس زینب پہ ردہ ہو گئی